سابقہ حکومت کے شہانہ انداز بے ذابت کیوں کا ایک اور سکینڈل سوابدیدی اختیارات کے استعمال میں انتہائی بے نیازی کا انداز قومی اسمبلی کے آٹھ حلقوں میں بغیر منظوری کے ترقیاتی کام کروائے گئے خزانے کو چار ارب کا ٹیکہ ٹیپا کی دستاویزات میں انکشاف تین ارب نینانوے کروڑ تیرہ لاکھ بائیس ہزار روپے کا ریوائزڈ بجٹ تیار کر لیا گیا لاہور نیوز حقائق منظریام پر لے آیا نیب خود صفائیاں دے رہا ہے نیب پر جمعان نے پی ٹی آئی والوں کی جائدات کی نشان دہی کی نیب کالا کانون اور نیازی صاحب کا بغل بچہ ہے نیب کانون کو ختم نہ کر کے ہم نے بڑی غلطی کی عمران خان نے جتنے یوٹن لیے قوم کبھی معاف نہیں کرے گی ہیلیکاپٹر پر سیر سپارٹو کا احتساب دے حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتکو اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی کہانی پہلے روسی ختم شور شرابے اور گرمہ گرمی کے بعد اجلاس غیر مینہ مدت تک ملتوی لیگی ارکان کی بازو پر سیاہ پٹنیاں باندھ کے شرکت شہباز شریف سیاسی قیدی قرار اویس لغاری کی حکمت پر قڑی تنکیر رانہ مشہود اور سپیکر چودری پرویج الہی کے درمیان بھی نو جھوک اپوزیشن کا ایک حلقہ میٹھی باتیں کرتا ہے اور دوسرا حملہ آور ہوتا ہے سپیکر کا رانہ مشہود سے مقالبہ شہباز شریف کے خلاف کیس انتہائی مضبوط ریفرنس تیار ہے کہا جاتا ہے ساف پانی میں بلائیا اور آشیانہ میں پکڑ لیا یہ سیاسی باتیں ہیں تمام معاملات چھپن کامپنی سکینڈل سے نکلے اور ان شرین میں بھی کرپشن ہوئی شہباز شریف کے خلاف کچھ نہ ہوتا تو عدالت ریمانٹ نہ دیتی سلمان شہباز مبھم معلومات دے کر بیرونے ملک چلے گئے سعاد رفیق ہی پیراغون کے مالک ہیں عدالتی تحافظ نہ رہا تو گرفتار کر لیں گے علیم خان کے خلاف بھی تحقیقات جاری ہیں ڈی جی نیپ شہزاد سلیم کی اینکر پرسن کامران خان کے پروگرام میں گفتگو پیاسو لحسن چوہان کا ایوان کے اندر اور باہر کھڑاک آشیانہ سکین ملتان میٹرو چھپن کمپنیز تعلیمی دارے ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ساری دنیا کہتی ہے گلی گلی شور ہے سارا ٹمبر چور ہے ککڑی مافیا چپ چپیتا مافیا مفرور مافیا نون لکھے جتنے بھی مافیاز ہیں میدان میں آ جائیں صبحی وزیر اطلاعات کے اپوزیشن پر وار بولے رانہ وشود کے ڈیل کرنے والے ویڈیو کس نے نہیں دیکھی تقریبات میں جالی وارڈ دیتے کروڑوں کے لفافے اور چیک لیتے رہے ککڑی کے فرنٹ مین نے اربوں روپے کمائے فیاز الحسن چوہان با مقابلہ رانہ وشود نیب پیٹی آئی کا اتحادی بن کر نون لکھے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مرضی کا احتساب نہیں ہونے دیں گے نیب نے پرویز زلاہی علیم خان اور جہانگیترین کو کیوں نہیں پکڑا رانہ وشود کا جوابی وار بولے شہباز شریف نے یتیموں پر ہاتھ رکھا مفت عدویات ملتی تھی قید کر کے کیا کر لیا سینٹ الیکشن سیاسی جوڑ توڑ اروج پر امیدوار ووٹ مانگنے اسمبلی پہنچ گئے لیگی امیدوار سائرہ افزل تارہر سعود مجید کی عراقین سے ملاقاتیں پی ٹی آئی والوں سے بھی ووٹ لینے کا دعویہ تحریک انصاف کے امیدوار ولید اقبال اور سیمی ایزدی کی سپیکر سے چیمبر میں ملاقات سینٹ انتخابات پر تبادلہ خیال میڈیا سے گفتگو میں بولے نون لیگی عراقین سے بھی حمایت کی اپیل ہے جو نبی پنجاب کے ارکان کے حوالے سے بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں پی آئی سی میں دو سو بستروں پر مشتمل نیا ایمرجنسی بلوک سیار وزیدیالہ پنجاب عثمان بزدار نے ایمرجنسی بلوک کا افتتاک کر دیا بولے پچھلی حکومت کے جو منصوبے بہتر ہیں انہیں بند نہیں کریں گے ایر ایمبولنس کی سہولت پر بھی غور کر رہے ہیں محدود بجٹ میں عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنا ترجیح ہے انتہا ہو گئی بے حصی کی پولیس نے دو ملزم ایک ہتھکڑی میں جکڑ دیئے ہتھکڑی کی گرکت سے چودہ سالہ ملزم ابوبکر زخمی ملزم درد کے مارے چیختا رہا شیر جوانوں کو رحم نہ آیا گھسیڑتے ہوئے ملزم کو عدالت پہنچا کر ہی دم لیا فوٹیج لاہور نیوز پر پاک فوج کا ملکی حفاظت کے لیے بڑا کردار ہے توڑ پوڑ کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جلاو گھراو اور ریاست سے ٹکڑاؤ ہمارا منچور نہیں تحریک سرات مستقیم کے سربراہ اشرف آسل جلالی کی پریس کانفرنس توڑ پوڑ میں ملوث اناثر کی شناکت ظاہر کرنے کا مطالبہ اتجاج اور دھرنوں کے دوران توڑ پوڑ پولیس کے شہر بھر میں تین سو مقامات پر چھاپے چراسی افراد گرفتار گیارہ مقدمات میں سو سے زیادہ افراد نامزر سینکڑوں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج سیف سیٹی ایوٹورٹی کے کیمروں کی مدد سے ملزمان تک پہنچ رہے ہیں ڈی ای جو اپیشنز اوپن ڈور پولیسی پر سختی سے عمل درامت کیا جائے عام آدمی کو سرکاری دفاتر میں عزت و احترام ملنا چاہیے چیف سیکرٹری کا حکم یوسف نسیم فوکر کی زیرہ صدارت ایڈمنیسٹریٹیو سیکرٹریز کمیٹی کا اشراس تمام محکمی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے ترجیحات تیہ کرے بچھلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے چیف سیکرٹری کی ہدایت شہریوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی بھی سوشل میڈیا پر انٹری خاتون کے ساتھ پولیس اہلکار کی ویڈیو وائرل وردی میں اداکاری ڈی ای جو اپریشنز کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی پنجاب ایمپلائی سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کے زیر احتمام سٹاف فیڈریشن کی تقریب حلق برداری سبائی وزیر انسر مجید نے نو منتخب اہدداروں سے حلف لیا بولے سٹاف کے جائز مطالبات کو مانا جائے گا اور جلد عمل درامت کروائیں گے ادارے کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا قومی کھیل کو نظر انداز نہ کیا جائے کھلانیوں اور آفیشلز کو سہولیات فرہم کی جائیں حکومت سے اپیل ہے کہ ہاکی کو سپورٹ کریں گلوکار علی زفر کی میڈیا سے گفتگو رشتہ دل تیرے زمانے میں رسم ہی کیا نباہ نہیں ہوتی مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت اور میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں ہر سانس میں شائری کا ملکہ صرف جو انہیلیا کو حاصل عظیم شائر کی آج سولویں برسی